ملک دے ناموار زاکرین علماء کرام خطا فرمید سن سارے انہوں تھے وی اپیل کی تیجن دی مجلے سے آزاد پہنچ کے سواب درائیں نازل کرسو ہون جناب دے سامنے ملک و زاکرین فخر و زاکرین اکاس اگم آبرو اے قصیدہ ملک منویر حسین کھوکھر صاحب اوپر سن اور انہیں دے فرنباد زاکر آل محمد جعفر حزاق لاسن آف جھانگ اوپر سن اور انہیں دے بات سید گلچنچ ازاد بخاری صاحب اوپر سن بسم اللہ الرحمن 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 الر سلوات سارے حضرات ملکی بلندہ و آدنال پڑھوں ایک میربانی کھرو تھوڑا جے اگیا ہونا جگہ ساری خالی پی تک بندے پچھلے دوڑی نارڈ آلیا جو فرانٹ آلیا کے ٹوڑیا توشی بھائی جو تھوڑا جے آجو مجلس کا ماحول بن سے آجو آجو پچھلے بندے بھی تھوڑا تھوڑا گیا سلوات میرے بادشاہ دی عزت و عظمت دی بلندہ و عظمت پڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات الحمدللہ و رب العالمین صلاوت و سلام علا اشراف الانبیاء والمرسلین سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم بلندہ و عظمت پڑا پھلا و آگوں چہرہ کھلوائیں دے عدبیاں ہر کئیں کوں اتنا ملدائے زیندہ جتنا زرف وسیع ہوئے اند اللہ مدید ذات دے صدقے جو منگ یہ ساتھ کو ملوائے سارے بولو یا علی علیہ السلام بہت مربانی آباد رہو زندہ و سلامت رہو اندھی حق کے سننتے سمجھندہ توجہ ہو گئی اچھا جی تُسی نعرہ دوبارہ سناؤ سارے بولو عدبیاں جدا نام یا پاس دایا جاوے ہر مو ماندہ دل تھاروائیں دے اس نام دیے دیم برکاتیں فلوان کو چہرہ کھلوائیں دے عدبیاں ہر کئیں کوں اتنا ملدائے جیندہ جتنا زرف وسیع ہوئے اند اللہ مدید ذات دے صدقے جو منگ یہ ساکھوں ملوائے سارے بولو یا علی علیہ السلام آباد رہو زندہ و سلامت رہو توجہ ہو گئی محول بڑا پیارات سونا بن گیا فضائل دا مقصد دے ہوندہ ہے جو عزادار دا چہرہ غلاب دے پھولوانگو کھڑیا ہونا چاہیتا طبیعت میری کچھ نائی ٹھیک لیکن بھائی نوید دا حکمیں حاضر ہو گئے اگلین جانے تے حسین جانے میرا دل ہے جو میں پہلا قصیدہ بھائی جانے کیونکہ رمضان دا مہین ہے تے پندرہ رمضان امیر کائنات دے امیر پھتر دی ہے آمد تے میں پہلا قصیدہ امام حسن علیہ السلام دا جناب نو خطبہ سناونا چاہیتا خبیص شام دے درباریں میرے بادشاہ نے جڑا خطبہ بیان کی تا اجازت ہوئے تا میں قصید دی شکل سناونا چاہیتا دارین میں امن کا سلطان حسن ہے دارین میں امن کا سلطان حسن ہے ہر حسن کی تخلیق کا سامان حسن ہے بندے یہ کہتے ہیں کہ انسان حسن ہے دراصل میں یزدان کے فرمان میں قرآن حسن ہے بہت مہربانی لو جی میں بادشاہ دا جناب نو خطبہ سناونا چاہنا سلوات شہداد علیہ السگردی فاویتو لے کے علی اکبر دے ماتمی تاک بلند آوازنال پڑھا پڑھا جا میں کتا رکھوں نہیں نہیں سلوات دا سروت ہو بلند آوازنال سلوات پڑھا رکھ بیچ میرے قبضے ج میرے رکھ بیچ میرے قبضے ج میرے رکھ بیچ میرے قبضے ج میرے ارض و سما ہے میری حکومت جھو تائیں خدا ہے سارے بولو ملکے نارائے اہیداری دو جھا نارائے اہیداری تری جھا نارائے اہیداری چوتھا نارائے اہیداری پورے پانچ کرو ہاتھ بلاند کرو ملکے نارائے اہیداری ایک امین آدم اولاد میرے کل فوجیں جیڑی میری تعریف کر رہی ہے اے دساؤ کوئی تو ہڈا زاکر بھی ہے میرے پادشاہ دے چہرے تے جلال آیا ہے سرکار فرمایا ہے آپ میں تندسان جو ساڑھا زاکر کہوں نے چہرے تے پوری توجہ خود بڑھ کے زاکر اے دن رات پڑھ دائیں اللہ بھی ساڑے سلوات پڑھ دائیں ان بولے ہو جو میں بولن دا حق ہے بہت مربانی ملکے نارائے اہیداری بری توجہ خود بڑھ کے اے دن رات پڑھ دائیں اللہ بھی ساڑے تے سلوات پڑھ دائیں میری اصل اعلیٰ میری نسل اعلیٰ میری اصل اعلیٰ میری نسل اعلیٰ اپیو مرتضی ہے نانا محمد ماں سیدہ ہے سارے بولو بہت مربانی میرے بادشاہ نے فرمایا تو بھائی نوید شیر میں اڈا وڈا پڑھ لگا حضر داران دی توجہ ہوئی نا دیواران چوہ علی علی دی آواز ہو سی لیکن توجہ شرد دی امام حسن بادشاہ نے فرمایا آم میتندہ سام تو کیا ہے میں کیا ہاں میرے بادشاہ نے اس کمینے دے مخاطبوں کے بھائی جان گل کری کی تیئے پوری توجہ تیرا تے میرا تقابل خضولے تیری ماں اے ہندہ میری ماں بطولے ساباز ان بولے ہو جو میں بولن دا حق ملک نارہ اے حیداری پوری توجہ ہو تیرا تے میرا تقابل خضولے تیری ماں اے ہندہ میری ماں بطولے میری ماں اے زمت میری ماں تہارت میری ماں اے زمت میری ماں تہارت تین لما ہے دس تیری ماں دا کردار کیا ہے ساباز بہت مہربانی بسپلہ گرہ شارے بولو بی آلی علیہ السلام بہت مہربانی سرکار فرمایا میں حسن چامان دن نو رات کر سکدا تے رات نو بولو دن کھن 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 کھنو دن اچھا جی ملکن آرہ اے حیداری پوری توجہ ہو تیرات میرات قابل فضول ہے تیری ماں اے ہندہ میری ماں بطول ہے تیرات میرات قابل فضول ہے تیری ماں اے ہندہ میری ماں بطول ہے میری ماں اے سمت میری ماں تہارت میری ماں اے دنس تیری ماں دا کردار کیا ہے سارے بولو بہت مہربانی سرکار فرمایا میں حسن چاہاں دن نو رات کر سکتا تے رات نو دن کر سکتا تے پچھلے بندے گھٹ پر بول دے ان شیر میں تو ہڈے واس تے جناب پڑھن لگا ایک بندہ کھڑایا اس کے مولا ان کی میں ہو سکتا ہے بادشاہ نے فرمایا شرم نو آن دی عورتوں کے مردان دے مجمیچکے میں آگئی آباد رو پہلے ہائی مرد پہلے ہائی مرد امام دے حکم دے بعد میڈم بن گئی اس میڈم دے مخاطبوں کے میرے بادشاہ نے گل کھڑی کی تیئے پوری توجہ تو کہن دی دیئے تو کہن دی جائیے نو شرم آن دی جو مردان چاہیے آباد رہو بہت مہربان ہے دی بس میں لگتا ہے اچھا پہ گل سنو داد تو شاہ بڑی دیتی ہے لیکن میرا دل خوش نہیں ہویا کیونکہ فضائل سونا لگتا ہے سرکار علی علیہ السلام دے نارے نارے سارے بولو بہت مہربانی انجھ نہیں ہاتھ بلاند کرو ہر بندہ بولے ہی داری بری توجہ تو کہن دی دیئے تو کہن دی جائیے نو شرم آن دی جو مردان چاہیے بندگر تو اپنا شوہر کو اپنا بندگر تو اپنا شوہر کو اپنا ہلیاں بکھا ہے جنا ساکو پھوکے اندھیے سزا ہے شارے بولو آنیوں ہر دے کسے تو نیوں در دے علی دے ہو پیدال بے کھلائے آب آدھ رو بہت مہربانی دی بسم اللہ کرو ملکے نا رائے ہی داری انہیں پوری جردتنا لہت فلاند کرو ہر بندہ بولے ہی داری پوری توجہ نیوں ہر دے کسے تو نیوں در دے علی دے ہو پیدال بے کھلائے نیوں ہر دے کسے تو نیوں در دے علی دے ہو پیدال بے کھلائے نیوں ہر دے کسے تو نیوں در دے علی دے ہو پیدال بے کھلائے نیوں ہر دے کسے تو نیوں در دے علی دے ہو پیدال بے کھلائے نیوں ہر دے کسے تو نیوں در دے علی دے ہو پیدال بے کھلائے سولی چڑھ کے وی یلی یلی کر دے علی دے ہو پیدال بے کھلائے چمان چمان کلی کلی چمن چمن کلی کلی دگر دگر گلی گلی سارے بولو بہت مہربانی علی بات چاہدہ نوکر نام ہے میسہ میں سمار توجہ ہے آدھا نام علی چھوڑ دے ورنہ موت دے گھاٹ اتار دے شاہدہ نوکر بہت چاہدہ نوکر دے کے آدھا بکواس بندکار تیرے آکھے لکھے قرآن پڑھنا چھوڑ دے وہاں آدھا میرے سامنے علی دا نام چاہ رہے ہیں ایک اصولی تے لٹکا دے اندھی زبانی کٹ دے علی علیہ السلام نوکر نوصولی تے لٹکا دیتا گیا ظالم ہے حاکم پاک تمہیں سمد پاسرے کہ تانا مار کیا دا ہونے سنا کینے نے پیدا پھئی ہے پاتشاہ دے نوکر اس کمیں نے دیا کھچاگ پا تین دے سوال دا جواب کیыми دے رہے ہیں پوری توجہ میرے لولو وچ میرے پیر تگہ رہا ہے میرے لولو وچ میرے پیر تگہ رہا ہے تیرا تین بتبس کمیں نے تو لکوار وڈے رہا ہے تیرا تین بتبس کمی نے تو لکوار وڈے رہا ہے جے اوچا دا نبزانوں روکے جے اوچا دا نبزانوں روکے اندنوں کرتک لیں تر کھول کھلوکے تیرے سامن کا پر راتیں چھے کر دے اہلی دے ہو پیدار دے چھلیں آب آگرہ یا علیہ اجڑ گئی علی دے پر دے دار دھی دو دے دو ویڑ میں پڑھنے کھول نبیاں دی رو ہوا تیرے دی خالق باگ لدا ہے رو ہیندی اگلے کوئی ہووے ہا قربانی دولوے اسمائیل مر جاہا مر جاہا اگلی گال سوڑے جے ماتم کرنا ہی تھا آدم تو گین کے ایسا توڑی گئی انج خاموشی چھا ہے رو ہیندی اگلے خود پاک رسول کو آنکھنا پہ گئے بلوا وہ بھین 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 مجلس میرے حصہ دی ہوگی آخری بھین خود پاک رسول کو آکھنا پہ گئے بلوا وہ بھین بھرائے بھین دی رو آگئی بھیرا دی رو آگئی تڑپیے بھین دی رو بی بی آدی شبی نبیہ دی نگاہے سادھے نانے دے پاسے تے نانے دی نگاہے تیرے پاسے کرچہ بادا سیدہ دے زینب بھار بھو بھار بی بی آدی شبی شبیر بھین وانڈ پھائی کریں دی آج دے باد کربلا تیری تا شام میری آب آد رہو میں بھی شبیل لکھ رہا میں بھی شبیل لکھ رہا ہون شبیر وعدہ کیتا ہے سیدہ دے آنکھو ابراہیم کو پتر دے گالتوں دے جاگن اتھیار زبادہ سیدہ دے اسے ہکنے بدلے کئی نیسا ہویا وعدہ جان زہرہ جان زہرہ شیدہ دے اسے ہکنے بدلے گئی نیسا ہویا وعدہ جان زہرہ ڈا 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 سیدہ دے جی وطوی کرز شبیر وعدہ جو کیتا ہی لبھائیہ کی میں حاصل دو محرام کربلا پہنچے دنیا چیز بندے مہنگے مہنگے پلات خریدیں جو اتھے میں گھر بنو ایسا ہوں پہلا غریب حسائل جائیں پنی حسد لوگن بلائے شید آدھائے میں کو زمین دے وہ ایتھے میں اکبر دی کبر بنا مڈی جڑے عدب سن کے رومن دے آدھی میں بشمالہ کرام درجات بلان دوں سید گلزار حسین بخاری صاحب لاہور دا ریشی آئی شہر بھی آئی تے مولا دا مدہ خان آئی اگلا وین بھائی جان تُنہا لکھے جڑا میں پڑھن لگا جڑا زیارات تے گئے نا مظلوم کربلا دی کریدے کول بہ گئے جتنے زوار بیٹھے ہو تُسی دیکھ کے آئے ہو تراؤے پیو پتر ہی کبرت دفنے شبیر مولا دی زری کو آدھ نہ لاکے انہا بہر لکھیا سید آدھے پیو پتران دی الفات دا دے میں ڈٹھائے عجاب کرین روہین دی اگالے معلوم تھی دھائے عجاب چمدہ بیٹھا شاہ زخمی پتر دا زخمی پتر دا معلوم تھی دھائے عجاب چمدہ بیٹھا شاہ زخمی پتر دا اگلی گال سوڑے جے ماتم کرنے چھوڑی آئی پتران مدین روہین دی اگالے دوں میں پتر سمائنی کول اپنے کین گئی آئی دھی سید آدھے دی دی تا شاہ میں چطفان تھی گئی بلا تاخیر ہون جناب دے سامنے زاکریہ علی محمد اکاس غم شاہن شاہ ذکر فضیل و مصحب جعفر رزا کلاسان آف جنگ اور انہیں دے بعد زینباس جعفر